لیکن ایسے جو انہوں نے سڈن اس کی امپریزرمنٹ کا اعلان کیا وہ میرے جال سے بہتر نہیں تھا انہوں نے آن دے سپورٹ عدالت میں کھرے ہو کر یہ بات کی کہ مجھے آج سے بیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ میں بیک مانگ تھا اپنی آزادی اس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے رستم کا جگر زیرے کفن کام پر رہا ہے اسلام علیکم دستان امیوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اپلاڈی ہوریت رہنمائی یاستین ملک کو ساڑھے تین سال تہار جیل میں قید کے بعد پچیس مئی دو ہزار بائیس کو عمر قید کی سزا سنا دیتی بھارتی تحقیقاتی اداروں کے مطابق ان پر بہت سارے چارجز تھے جن میں سے ایک ٹیرر فنڈنگ بھی تھا جس کی وجہ سے ان کو لائف ٹائم انپریزنمنٹ کی سزا سلائی جب جج نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی صفائی کے اندر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یاسین ملک نے کہا کہ میں یہاں بھیک نہیں مانگو گا لیکن کچھ سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلا یہ کہ اگر میں ایک دہشتگرد ہوں تو سات بار انڈیا کے وزیر آزم مجھ سے ملنے کے لیے تشمیر میں کیوں آئے اگر میں دہشتگرد ہوں تو سارے واقعے کے دران مجھ پر کوئی چارج شیٹ کیوں نہیں فائل کی گئے اگر میں دہشتگرد ہوں تو وازفہ دور کے اندر مجھے پاسپورٹ کیوں جاری کیا گیا اور اگر میں دہشتگرد ہوں تو انڈیا سمیت دیگر ملکوں کے اندر مجھے لیکچرز دینے کیلئے کیوں بلایا گیا یہ بڑے اہم سوالات تھے لیکن ان سوالوں کو سنا نہیں گیا اور ان کے خلاف جو سزا تھی اس کو سنا دیا گیا خیر جب یہ صورتحال ہوئی سیری نگر کے جو لوگ ہیں ان میں کافی غصہ غم غصہ اور اشتعال پایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی ٹرنس چلائے جا رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے آج ہم یہاں موجود ہیں یونیورسٹی آف پنجاب میں یہاں ہم بچوں سے پوچھنے والے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ او فیو کیا ہے اس پر یا آپ ان کی جو انفیزنمنٹ کی سزا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تو آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ او فیو کیا ہے وہ جاننے کی اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا علی حیدر اچھا علی مجھے یہ بتائیں آپ نے سنا ہوگا ابھی میوز بھی آرہی ہے کہ جو یاسین ملک ہیں زوریت رہنما یاسین ملک ان کو لائف ٹائم انفیزنمنٹ کی سزا ہوگئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر یا کیا آجتہ اثرات میں آپ کی جی سب سے پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بے بنیاد الزمات کی بنافروں نے گرفتار کیا گیا کل زمان نہیں تھے بھارت اپنا جو مقروف شہرہ وہ بار بار سامنے لے آتا ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عالمی دنیا کیوں خاموش ہے اس پر آپ حریت رہنماوں کی اس تحریک کو نہیں دبا سکتے آپ ایک یاسین ملک کو گرفتار کر کے دو بار عمر قید کی سزا سنائیں گے تو پیچھے دس اور کھڑے ہو جائیں گے آپ اس تحریک کو نہیں دبا سکتے اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ جو کشمیر ہے وہ ضرور آزاد ہوگا تو حریت رہنما یاسین ملک ہیں ہم اس کی ان کی گرفتاری کی اور ان کے جو سزا دی گئی اس کی بھرکور مضممت کرتے ہیں کیا نام ہے آلیا آلیا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یاسین ملک کی جو لائف ٹائم انپریزنمنٹ ہے اس کو کیسا دیکھتی ہیں یا کیا کہنا چاہیے میرے خیال سے انہوں نے اس کی ایسے ایسے رینđم اور ایسا س magically اعلان کی اس کی مطارک دارے ہیں یہ بہتر نہیں تمہارا دیکھنا کہ ان کو بایٹھ کے مزاگرات کرنا لیشتر لاسکے Pierre Kate Kate ropeony کیا بہتر ہو سکتا ہے سب کے لیے ان کے لیے اوام کے لیے ہم نے اس سجنے بہتر ہی چاہیے کیونکہ ان آنzk 23P ایک ہم نے وہ جو انہوں نے ان پر مزاگرات کرنا بہتر نہیں تا فلا اپنا فیسلائم پوز کرتے ہیں اس پر کیا نام ہے آپ میرا نام محمد باکر ابباس مجھے یہ بتائیں جو یاسین ملک صاحب ہیں ان کو ارسٹ کر لیا گیا ہے انہوں نے بڑی تگو دو کی ہے تشمیر کے لیے بہت سی لڑائیاں لڑی ہیں اور اس کے بعد اب ان کو ملا کیا ہے لائف ٹائم انپیزنمنٹ آپ کا کیا تاثر ہے میرا تاثر یہ ہی ہے کہ تشمیر کی عوام ہو چاہے فلسطین کے عوام ان کے مثال کا حال صرف یہ ہی ہے کہ ایلیکشنز ہوں اور ان کی جو وہاں کی موجودہ گورنمنٹس ہیں وہ کام کریں یہ جتنی بھی یونائیٹیڈ نیشنز ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ سب ایک پریزنٹیشن سے اچھا کام نہیں کرسکتے ہمارے جتنے بھی گورنمنٹس آئی ہیں قائدز محمد علی جنہ کے بات سے بات کے لے کر اب تک جو گورنمنٹ چل لیا ہے شہباد شریف صاحب کی کوئی بھی اتنا خاص کام نہیں کرے گا یہ میں آپ کو اور آنے والے وقت میں بھی اس کا کوئی حل نہیں نکلے کیونکہ ہمارے جب تک ہم مسلم امہ ایک پیچ پر اکٹھے نہیں نہ ہوں گے تب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل گا بقایت جہاں تک بات کی یاسن ملک صاحب کی وہ ایک قومی ہیرو ہیں ان کے لیے جتنے بھی الفاظ بولے جائے نا وہ کام نہیں دس سال سے زیادہ قائدت کا عرصہ انہوں نے کٹا ہے اور مجھے ان کی ایک بڑی دارا اچھی بات لگی کہ انہوں نے آن ڈی سپورٹ عدالت میں کھرے ہو کر یہ بات کی کہ مجھے آپ سے بیک کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ میں بیک مانگتا ہوں اپنی ازادی لیڈر یہی ہوتا ہے جو بھاگے نا ملک و قوم کیلئے کام کیا نام ہے ان کا اور ان کے ہی ایسے ہی جذبوں کی وجہ سے آج برحان بانی جیسے لوگ طریق میں اپنا نام لکھا کر امر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی عمر ہے جو بھی حریت رہنما ہے اپنی قوم کے لیے جو فریڈم کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کو آزادی اظہار ہونا چاہیے اور جس طرح کا یاسم ملک صاحب کے اس خلاف جو بھی لوگ ہیں کشمیر میں اپنا اپنی ازادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے ہم تکے ہیں کہ ہم نے ایزے پاکستانی پاکستانی سٹیٹ میں پاکستان گورنمنٹی میسٹرٹ ہوں گا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان لوگوں کے لیے اس خلاف یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ میں جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کو جانا چاہیے لازمی اس سے خلاف اور کشمیر کی جو آزادی ہے اگر ہم نے اس کو اپنا کہا ہے کہ کشمیر ہماری شہرک ہے تو ستر سالوں سے یا سیونٹی فائی ویار سے ہم نے کشمیر کیا صرف ناروں کے لیے صرف نغموں کے لیے زبانی کلامی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہیں اگر ہم زبانی کلامی باتیں کریں گے ہماری گورنمنٹ یہ بات کرے گی تو اس طرح کہ ہزاروں یاسین ملک ہیں وہ لائف امپلومی جائیں گے ہزاروں لوگ تو ہیں یہ پرحان بانی جیسے شہید ہوتے رہیں گے پھر ہم صرف نغمیں گائیں گے نعرے لگائیں گے اس سے بڑھ کے کچھ کرنا پڑے گا موریت راہنما یاسین ملک کو ایسے صداد دینے تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے صرف دنیا میں نہ صرف کشمیر کا کیلئے آواز اٹھائی بلکہ پورے مسلمانوں کیلئے بھی آواز اٹھائی یہ ان پر جو چارجز لگائے گئے کشمیر میں وہ بے گناہ ہیں ایسے چارجز ان پر لگانے نہیں چاہیے تھے اور ہمیشہ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پورا کشمیر اور حریت رہانما اور جو جماعت ہیں ان کی وہ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہیں ادارے ہیں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اب ان کو ایک طرف وہاں سزا دی گئی ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے جو اوپوزیشن ہے وہ لانگ مارچ کر رہی ہے ان کے لئے آواز بھی بلند کی گئی ہم نے یہاں موجود لوگوں سے بات کی ان کا کیا پاکستان کیا تھا یاسین ملک کی لائف ٹائم انپیزنمنٹ پر اس سے آپ کو اغاہ کیا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہوپ سو آپ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز ریکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہمارے سینل افرا ٹیزی سے پرسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پرس کرنا بلکل نہیں بھولنا تاکہ ہماری آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں ان کے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ابھی کیلئے مجھے دیجئے جاتت اللہ